بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عاطف قفور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل بہت سارے دوست اس طرح کی ٹرپل سلائیڈ ڈبل سلائیڈ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلائیڈ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن انتہائی آسان کام ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا ہمارے ہر سٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس طرح خوبصورتی سلائیڈ لگانے میں ماہر ہو جائیں گے سلائیڈ لگاتے وقت کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہے وہ آپ بین پہ لگا رہے ہیں کف پہ لگا رہے ہیں تیرے پہ کندے پہ کہیں پہ بھی سلائیڈ لگا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا کپڑا آپ کے اس مشین کے بوٹ کے ساتھ کس بیلنس پہ جا رہا ہے اس بیلنس پہ رکھے آپ نے سلائیڈ کو لگانا شروع کرنا ہے آپ کا یہ بیلنس ایک جیسا آپ کی مشین کے فٹ کے ساتھ چلنا چاہیے کہیں سے بھی آپ نے اسے دائیں بائیں نہیں ہونے دینا اور جب آپ نے کنارے پہ آنا ہے یہ جیسا کہ ہم بین کے اوپر سلائیڈ لگا رہے ہیں تو کنارے کے اوپر آ کے ہم نے پہلے بیلنس شیک کرنا ہے اور پھر اپنی دوسری سائٹ کی سلائیڈ کو لگانا ہے بہت سارے دوست ہیں وہ صرف سوئی کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پہ سلائیڈ لگ رہی ہوتی ہے یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہمارا کپڑا ہمارے بوٹ کے ساتھ کس بیلنس پہ جا رہا ہے کتنے فاصلے پہ جا رہا ہے ہم اس فاصلے کو اگر برقرار رکھتے ہیں تو پھر ہماری سلائی جو ہے وہ پرفیکٹ آتی ہے اگر صرف آپ اپنی مشین کی سوئی پہ فوکس کریں گے تو آپ کبھی بھی سیدھی سلائی نہیں لگا سکتے جیسا کہ ہم ڈبل سلائی ٹریپل سلائی کرتے ہیں یا سنگل سلائی بھی کرتے ہیں تو ہم اپنی اس کپڑے کے فاصلے کو دیکھتے ہیں جو ہماری فرنٹ پٹی کا ہوتا ہے یا کف کا ہوتا ہے یا بین کا ہوتا ہے تو پھر ہماری سلائی سیدھی آتی ہے تو اس لیے آپ نے ان سلائیوں کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے دوسری سلائی کو سیدھا لگانا ہے اب ہم اس پہ دوسری سلائی لگا رہے ہیں ہم نے اب یہ جو پہلے سلائی لگائی تھی اس کو اپنے مشین کے بوٹ کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ یہ کس بیلنس کے اوپر کتنے فاصلے کے اوپر یہ سلائی آ رہی ہے اب اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے ہم نے سوئی کی طرف نہیں دیکھنا اب یہاں پہ بھی آکے ہم نے کارڈنر پہ پہلے بیلنس کو چیک کرنا ہے اور پھر سلائی لگانے شروع کرنی ہے اگر بیلنس آپ کا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو رہا ہے تو آپ نے اسے پہلے برقرار رکھنا ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بیلنس کو چیک کی ہے اب اسی بیلنس پہ جس طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ نظر رکھی ہوئی تھی سلائی کے اوپر اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی ہم نظر رکھیں گے اور سلائی کو لگاتے جائیں گے یہاں پہ آپ بائیں سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سلائی لگائی ہے اس کا بیلنس ایک جیسا ہے بالکل ایک جیسا تو آپ نے اپنی نظر کو سلائی پہ رکھنا ہے کہ وہ بوٹ کے کس حصے پہ جا رہی ہے اسی بیلنس کو برقرار کرتے ہوئے آپ نے اس سلائی کو لگانا ہے اور سپیڈ آپ نے مشین کی اتنی رکھنی ہے جتنی آپ اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں اب دوسری طرف جاتے ہوئے ہم نے پھر اس بیلنس کو چیک کرنا ہے اور پھر اس سلائی کو کنٹینیو کرنا ہے تو اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ ٹرپل سلائی کرتے ہوئے بار بار دھاگہ کٹنگ کرتے ہیں ایک سلائی مکمل کرنے کے بعد لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا یہ دیکھیں ہم نے جو پہلے سلائی لگائی تھی اس کے بالکل ٹانکے کے ساتھ ٹانکے کو ملا لینا اور یہاں سے ایک ٹانکہ جو ہے وہ بائیں طرف لے جانا ہے اس طرح اس طرح آپ نے اس ٹانکے کو لے جانا یہاں پہ آپ کا سلائی کا جوڑ بھی نہیں آئے گا اور آپ کی جو تیسری سلائی ہوگی وہ بھی کنٹینیو ہو جائے گی اور تیسری سلائی لگاتے وقت بھی وہی فارمولہ ہم نے اپنانا ہے جو ہم نے پہلی دوسری سلائی پہ اپلائی کیا تھا یہ فارمولہ آپ سنگل سلائی ڈبل سلائی ڈرپل سلائی سب پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی حصے پہ آپ سلائی لگا رہے ہیں چاہے وہ پٹی ہے پاکٹ ہے کاف ہے یا بین ہے آپ نے اپنی نظر کو سلائی کے فاصلے پہ رکھنا ہے کہیں پہ بھی آپ سلائی لگائیں گے انشاءاللہ آپ کی سلائی پرفیکٹ اور بیلنس آئے گی تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اگر سلائی کے مطلق آپ کا مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ